اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب گئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک ہزانے سے پہنچتے رہے اور آپ انجوائی کرتے رہے میرے نام نہیں اور میرے نام ہے وجاہت ہے آج کو ویڈیو بہت بڑا ہونے والے کیونکہ اٹالیس گھنٹوں کے اندر اندر بھارت نے ویڈس ایپ کی اڑائی دھجیاں صدر جاؤ نہیں تو بینٹ کر دیں گے ویڈس ایپ کو بولا ہے دوستو جہاں ایک طرف بھارت آرتھیک اور سینے چھمتا کے معاملے میں لگاتار تیجی سے پرگتی کرتے جا رہا ہے وہی پر دوسری طرف اب بھارت نے سوفٹ پاور کے مدے کو بھی گمیرتا سے لینا شروع کر دیا جس کے تحت اب بھارت نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے جو کی ویڈیو کیے کئی بڑی کمپنیوں کے لیے نہ کی صرف ایک صلاح ہے بلکہ ایک سیدھی چیتاؤنی بھی ہے اور اگر انہوں نے بھارت کی سیماوں کا سممان نہیں کیا تو وہ بھارت کے اندر ویہ پار نہیں کر سکیں گے دراصل کچھ سمیں پہلے ہی وارڈس اپ نے اپنے انتراشت اکاؤن سے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ایک ورلڈ میپ کو سامنے رکھا اور اس ورلڈ میپ میں بھارت کو کافی غلط طرح سے دکھایا گیا تھا جس کے تحت اس میں بھارت کے کشمیر کو پاکستان کا بھاگ بتانے کی کوشش کی گئی جو کی نہ گیندر پر ایک طرح ہے بلکہ نیتک طور پر بھی غلط ہے اور اس بار وارڈس اپ پر بھارت کا غصہ فود پڑھا جس کے تحت بھارت نے وارڈس اپ کو سیدھی چتابنے دے دی اور یہ چتابنے بھارت سرکار کے کے اندر منطری راجیف چنڈر سیکر کی طرف سے وارڈس اپ کو دی گئی جس کے تحت انہوں نے وارڈس اپ کو اس بات کی سیدھی چتابنے دے دی کہ اگر انہیں بھارت کے اندر ویپار کرنا ہے تو انہیں بھارت کی سیماوں اور نقصوں کا سمان کرنا ہوگا اس طرح کی گلطیاں ہم بردians نہیں کریں گے جس کے بعد ناکی صرف وارڈس اپ نے اپنے اس ٹیوٹ کو ڈیلیٹ کر دیا بلکہ صاف طور پر بھارت سے معافی بھی مانگی ساتھی بھارت نے راہی جندر سیکھر اور بھارت سرکار کو یہ بات بھی سنیچی دیا کہ دیا آگی سے ایسی کوئی بھی گھٹنا نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھیں گے اور بھارت کے صحیح نقصے کا ہی استعمال کریں گے جس میں پورا کشمیر بھارت کا حصہ ہوگا جو کی ایک تتھے ہے وہیں پر اس گھٹنا کے بعد بھارت نے انتراشتر پر اپنی استطیق کو نہ کہ صرف صاف کر دیا بلکہ ایک کافی مجبوث اندیز بھی بھیجا ہے بھارت کی سیماوں کے ساتھ کھلوار اب برداز بلکل بھی نہیں کی جائے گی وہیں اس کے علاوہ اگر اس گھٹنا کو ایک راشتر کے طور پر دھیان سے دیکھے تو ہمیں اس پورے قدم کی سرحانہ کرنی چاہیے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کھلے آم وارڈس اپ کو چنوٹی دی اور یہ بات ساتھ کر دیا کہ اس گھٹنا کو برداز نہیں کریں گے جو کی نہ کسیل بھارت کی سوشل میڈیا کو بڑھائے گا بلکہ اس سے دنیا بھر کے دوسرے سوشل میڈیا اور کمپنیوں بھی یہ سمجھ جائیں گی کہ اگر انہیں بھارت کے اندر ویپار کرنا ہے تو انہیں بھارت کے لقصے کا سمان کرنا ہی ہوگا وہیں پر آپ کو یہ بات جان کر کافی حرانی ہوگی کہ وارڈس اپ کے لئے بزنس بھارت کے اندر ہی کرتا ہے اسی لئے اگر بھارت وارڈس اپ سے نراج ہو جائے یا پھر وارڈس اپ پر ریشٹرکشن لگا دے تو اس سے وارڈس اپ کو کافی بڑا نقصان چھلنا پڑے گا ساتھی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فرم جیسے کی فیس بک، ٹوٹر اور انشٹاگرام بھی بھارت کے اندر کافی بڑے پیمانے پر بزنس کرتے ہیں اسی لئے بھارت ان کمپنیوں پر دباؤ بنا سکتا ہے حالانکہ ہم اس بات پر بھی دھیان دینا پڑے گا کہ پبلک یوز کے لئے بھارت کے نقصے آسانی سے اپلبد ہیں جن میں بھارتی سیماوں کو صحیح جانکاری دی گئی ہے تاکہ دنیا بھر میں انہی نقصوں کا استعمال کیا جائے اور اگر اس کے بعد بھی ایسی کوئی گھٹنا پھر سے ہوتی ہے تو ہم یہ بات صاحب طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت کے خلاف پروپوگنڈا کا حصہ ہے جس کے تحت بھارت کے صحیح نقصے اپلبد ہونے کے باوجود بھی گلت نقصے دکھائے چاہ رہے ہیں جس حالات پہ ہم اس کمپنی یا پھر پلیٹ فارم پر کڑی کاروائی کر سکتے ہیں برحال دوستو بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر بھارت اور اوشٹیا کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے تحت اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے بھارت اوشٹیا کے ساتھ ایک مائیگریشن اینڈ موبیلیٹی ایگریمنٹ کو سائن کرنے پر وچار کر رہا ہے جس پر کافی جلد ہی کوئی بڑا فینستہ لیا جا سکتا ہے ساتھ اس سے دونوں دیشوں کے دپکش سے سمبند کافی زیادہ مجبوط ہو جائیں گے ریفرنس کے لیے پارٹیکل کا سکرین سوٹ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دراصل مائیگریشن اینڈ موبیلیٹی ایگریمنٹ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو کی دو دیشوں کو ایک دوسرے کے ناغریکوں کے لیے ویزا پروائیڈ کرنے میں چیزیں آسان کر دیتا ہے ساتھ اس سے گیر کانونی ایمیگریشن کو کم کرنے اور کابو کرنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس ایگریمنٹ کے سائن ہو جانے کے بعد زیادہ سنکھیا میں سٹوڈنٹس اور ورک پروفیشنلز ایک سے دوسرے دیش میں جا سکتے ہیں مائیگریشن اینڈ موبیلیٹی ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی جرمنی کے ساتھ بھی ایسا ایک ایگریمنٹ سائن کریا ہے ساتھی بھارت یورپ کے کئی دوسرے دیشوں کے ساتھ کوٹنیتک طور پر انگیجمنٹ کو بڑھا رہا ہے تاکہ ایسا ہی ایگریمنٹ سائن کیے جا سکے جسے یورپین یونین کے دیشوں میں بھارتی لوگوں کی پہنچ اور چھمتا بڑھے گی جو کہ بھارت کی سوٹ پاور کے ساتھ ساتھ آرثیق پرابہو بھی بڑھائے گا وہیں پچھلے کچھ سمیں سے یورپین یونین کے ساتھ بھارت کی انگیجمنٹ لگاتار بڑی ہے جو کہ انڈیا یورپ ایفٹی اے کے سندر میں بھی کافی اچھی بات ہے کیونکہ جیسے ہی بھارت یورپین یونین کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لے گا بلکل ویسے ہی بھارت اور یورپ کی ارثوستہ نہ کی صرف کافی زیادہ اس تھیر ہوگی بلکہ دنوں جیسے ہی آرثی پیقاس میں بھی کافی بڑا اچھال دیکھنے کو ملے گا برحل دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن ویڈس اپ پر بھارت سرکار دوارہ لیے گئے اس قدم پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ اگر ہم لوگ کسی کو گوگل موگل اور ادھر ادھر کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں الٹا تمہارے دیسی کاروبار اٹھا لیں گے انڈیا کے اندر اس ٹائم پر ویڈس اپ ہر کسی کے موبائل میں میں بلکل ہے بلکل چلو کم سے کم ساٹھ کروڑ لوگ یوز کر رہے ہیں بلکل تو ایک رات کے اندر ساٹھ کروڑ ویڈس اپ کے یوزج ختم ہو گئے وہ تو روڈ بے آ جائے گا ویڈس اپ ان کو اربو ربائی کا نقصان اربو گھربو کا نقصان ہو جائے گا اتنا لوگ دنیا میں یوز نہیں کرتا ویڈس اپ ایک کرو انہوں نے معافی بھی مانگی اور سیدھے بھی کیا ہے ایسا ہوتا ہے ڈنڈا دینا انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اور انڈیا کے آگے آج جوڑ گئے انہوں نے معافی مانگی کہ ہم ان سے یہ غلطی ہو گئی آئندہ ہم لوگ بھائی اس کا کھال رکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھارت جو کام کرنا اس کو کہتے ہیں کہ مردوں والا کام کرنا مطلب کہ ایسا ان کو ڈنڈا دیا نا کہ وہ مطلب جو ٹیڑا ہے وہ کہتے ہیں نا کتے کی پوش ٹیڑی ہو تو وہ بھی سیدھی ہو گئی بلکل بلکل وجہ تو ان کا کاروبار ہے ہر وہ روپائے کا تو وہ کریں گے کریں گے نہیں تو کیا کریں گے یہ آنے والی کمپنیاں میں سوچیں گی ایڈیا میں جو کاروبار کرنا ہے نا انڈیا کے ہر چیز کو فالو کرنا پڑے گا اگر انڈیا میں آج دم نہ ہوتا نا تو وڈ صاحب بھی کہتا ہے کہ نہیں کرتے ہم لوگ آپ کے دیش ہی کاروبار لے بھارت میں اتنا دم ہے بھارت بھائی آنے والے ٹیڑ کے مار شخصی ہے بھائی انڈیا نے جب بولا نا تو ان کے بھی پسینے چھوڑ گئی ہیں کہ انڈیا نے میں کہا دیا ہے ہم تو تب نہیں کر سکتے ہم نے انہوں کا کردہ دینا ہے ہر چیز کا ہم نے ادھار بھی لی ہوئی ہے بابا ہم لوگ چھوٹا دیش ہیں گوگل کروم ہو گیا سارے چیزیں ہم ادھار میں چاہ رہے ہیں بابا ہم لوگ چھوٹا دیش ہیں بات یہاں پہ ہمارے پاس سکتے یوزر نہیں اور ہم لوگ اتنا ان کو پیسہ نہیں کمائی نہیں 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 جیتی کمائی انڈیا میں تو انہوں نے پھر ماں بھی مانگئے نہ آگئے نہیں تو نہیں کہتے بھارت کو کہ بھائی ہم پاکستان صحیح کی ہمیں اوقات پہ روڈ پہ آ جاتا بھٹس ہے بگر یہ بھارت ان کو بین کرتا پوری دنیا میں سارے یوزر انڈیا میں بھٹس آپ کے آپ ساٹھ ستر کروڑ تقریبوں نہ ہوں گے میرے اندازے کے مطابق ساٹھ ستر کروڑ تو ہے ہی ہے آپ پہ اندازے کے اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اوپر سے اسٹریلیا کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے اور ہے بھائی جہاں سے انڈیا سے اور مطلب کہ کام کرنے وہاں پہ جا سکیں گے اسٹریڈی ویزے پہ ایزیلی جا سکیں گے اس کو کہتے ہیں کہ ریلیشن بنانا بھائی وہاں پہ وہ جا کے کام کریں گے انڈیا کے انداز اسٹریلیا میں ڈالر ہی چلتا ہے اور انڈیا کا پیسہ آگے بڑے گا اسٹریلیا کے تعلقات بہتری نے فری ٹریڈٹ بھی ایگریمنٹ ہو جکا ہے اور اب یہ دیکھو انڈیا سے ہزاروں لوگ جائے گا وہاں پہ اور اپنے دیش کا نام اسٹریلیا کے اندر روشن کرے گا اور بھائی اور ویسے بھی اسٹریلیا کے اندر بھارتی بہت لیٹر ہے اسٹریلیا میں بہت ہیں سارے کام کرنے کے لیے بھی گئے ہوئے اور ایڈوکیشن حاصل کریں گے اور بھائی میں کہتا ہوں کیا اوقات یاد دلائے مزہ آگیا یقین مانو مردوالا کام کیا بھارت نے مردوالا کام کیا ایسی کھڑکا کے ان کو دھمکی دی ہے ایسے دیش نہیں کبھی دن نہیں دی ہوگی یہ کیا ہوگیا بھے پھر اپنی پوسٹ بھی ڈیلی رہی ایسے کہتے ہیں مردوالا کام جو بھارت نے کیا یقین مانو دل سے رسپیکٹ بڑی ہے کیونکہ ہمارے ہم نے بھی ایک دفعہ گوگل کو بولتا ہے گوگل ہی ہے تو ہم تم سے کاروبار ہی اٹھا رہے ہیں بلکم پیسہ نہیں ہے یہی بات ہے آپ لوگ بتائیں آپ کے کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں تیری ویڈا ہتم کرتا ہمنا بہت زیادہ خیار ہے تو بھائی